بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز کیسے آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبدت سے یونیک سے کباب جو کے ہیں رنگ ڈھنگ کباب تو اس بقریت پہ آپ یہ بھی ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں یقیناً آپ جب ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر آپ اس کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اتنے مزے کے اتنے فلیور فل کباب ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سے ذرا ٹویسٹ کے ساتھ بنتے ہیں مسالے سارے وہی ہوتے ہیں بس تھوڑا سا طریقہ چینج ہوتا ہے اس کو ہم پوٹیٹو کے ساتھ بنایں گے ملا کے اور بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹینڈر یہ کباب بنتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو جب آپ ایک دفعہ اپنی دعوت میں بنائیں گے تو یقیناً آپ سے لوگ ریسپی پوچھیں گے اس کی اتنے مزے کے اتنے اچھے یہ کباب بنتے ہیں تو میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کیجئے گا زفعہ عید پر تو چلی آئیے اب اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے 350 گرامز کے خریب خیمہ لیا ہے جو کہ میں نے دو دفعہ اس کو مشین سے نکالا ہوا ہے اچھا یہ جسے کہتے ہیں باریک خیمہ ہے بالکل آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ کچھ سپائسز ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کی ہے میں نے ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کی ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں لال مرچ ایڈ کی ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کی ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں بھنا کٹا زیرہ ایڈ کی ہے ایک لیمن میں نے سکوز کر کے رکھا ہوا تھا اس کا جوس ایڈ کی ہے اب یہ میں نے ایک درمیانے سائز کی پیاز دیوی تھی تین ہری مرچیں اور ہرا دھنیا تھوڑا سا لیا اس کو میں نے چوب کر دیا تھا اچھے سے بلکل باریک تو یہ تینوں چیزیں ہم ایڈ کر دیں گے ان تینوں چیزوں کے ایڈ کرنے کے بعد میں نے ٹو ٹی سپون اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے بہت ہی زبدس مدے کے یہ کباب بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے کہنے پر اس کے بعد اس کا جو یونیک ٹیسٹ آتا ہے وہ میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے سرسو کا تیل ڈالا ہے تو آپ اس کو سرسو کے تیل میں ہی بنائیے گا جیسے کہ میں آپ کو ریسی پی بتا رہی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اب اس کے بعد میں نے دو آلو میں نے اس طریقے سے قدو کش کر کے رکھے ہوئے تھے اس کو میں نے اچھے سے اس کا پانی نیچوڑ لیا تھا پانی میں دھو کر اس کو اور وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بائنڈنگ کے لیے میں نے ٹری ٹیبل سپون بیسن لیا ہے اس کو میں نے بھون لیا تھا ہلکا سا وہ ڈالا ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کی مکسنگ جتنی آپ اچھی کریں گے اتنے اچھے اتنے ہی فلیور فل جوسی سے یہ کباب بنیں گے بہت ہی ٹینڈر سے یہ کباب بنتے ہیں چیزیں ساری وہی ہوتی ہیں بس تھوڑا سا طریقہ الگ ہوتا ہے اس کو آپ پوٹیٹو کے فیوجن کے ساتھ بنائیے کمینیشن کے ساتھ بنائیے آپ یہ دعوتوں میں بنائیے یقینا یہ ایسے کباب ہیں کہ لوگ کھائیں گے تو آپ سے ضرور اس کی ریسپی پوچھیں گے اور تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے ایک بڑے ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ آتا ہے خاص ہو سے ہی جو میں نے سرسو کا تیل ڈالا ہے اس میں اور جو اس آلو کا جو میں نے اس میں قدو کش کر کے ڈالا ہے اس کا جو ایک ٹیسٹ آتا ہے بہت مزے کے اندر سے کرسپی بھی بہت بنتے ہیں آلو جو فرائی ہو جاتے ہیں وہ بھی بہت کرسپی رکھتے ہیں اس میں لگے گا ہی نہیں آپ کو کہ اس میں آلو پڑے ہوئے اتنے مزے کے کباب بنتے ہیں تو یہ ہماری ساری میں نے اس کو مکس کر دیا رکھ لیا اب اس کو ہم کباب کو ریڈی کر لیں گے آپ ان کبابوں کو اپنے حساب سے شیپ دے سکتے ہیں یہ اس طرحیقے سے میں اس شیپ میں بناوں گی اس کو آپ اس کو لمبے شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں بڑے بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو اسی طرحیقے سے بناوں گی تو یہ ہمارے کباب سارے ریڈی ہو گئے ہیں اتنے خیمے میں تقریباً 20 سے 22 کباب ریڈی ہو جائیں گے اب میں نے ایک پین میں آئیل لیا ہے اس کو میں نے پہلے ہائی ہیٹ پر گرم کیا ہے اس کے بعد جب یہ ہم کباب ڈالیں گے تو اس کو ہم میڈیم فلیم پر کر لیں گے تاکہ یہ کباب ہمارے بہت ہی زبدت سے اچھے سے فرائی ہو جائیں اس کو ہلکا سا چمچ سے اوپر سے ہم آئیل ڈالیں گے اس طریقے سے تاکہ یہ اچھے سے گولڈن گولڈن سے ہو جائیں اوپر نیچے دونوں طرف سے اور یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں کیونکہ خیمہ بھی باریک ہوتا ہے اور آلو بھی اس میں قدو کش ہوئے پڑے ہوئے تو وہ بھی بڑے کرسپی سے فیل ہوتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں ایک الگ سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو سرسو کے تیل کا جو اس میں ایک الگ سا اس کی وجہ سے ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو ضرور ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ رنگ ڈھنگ کباب ان کا رنگ ڈھنگی الگ ہوگا جب آپ بنائیں گے کھائیں گے تو کھاتے ہی رہ جائیں گے آپ لوگ آپ کے گھر والے بھی خوب تعریفیں کریں گے آپ مہمانوں کے لیے بنائیے بنا کے اس کو رکھ لیجئے کوئی آئے آپ اس کو فوراں آپ اس کو فرائی کر کے سرف کیجئے یہ ہمارے ضرب دستے کباب ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ رنگ ڈھنگ کباب بیف کے میں نے بنائے تھے جو کہ آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بہت ہی فلیور فور کباب یہ ضرب دستے ریڈی ہو گئے ہیں تو بنائیے گا ضرور اپنی اید کی دعوتوں میں اور جب بھی بنائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں جو بھی ریسپی آپ بناتے ہیں تاکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملے کے تاکہ ہم اچھے چھئی ریسپیس آگے آپ سے شیئر کر سکیں تو بنائیے کھائیے کھلائیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد اکھیے دیکھیں میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں کتنے نرم کتنے جوسی سے بنیں اس کو آپ رائتے کے ساتھ سرف کیجئے اس کے اوپر آپ لیمن سکوز کیجئے اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیے کیچپ کے ساتھ کھائیے یقیناً بہت مزہ آئے گا اس کو آپ بغیر روٹی کے بھی کھا سکتے ہیں ایسے چلتے پھرتے آپ اس کو بنا کے رکھنے کیا زبادسی کباب مزے کے لگتے ہیں تو اوکے جی یہ تھی آج کی ہماری زبادسی عید سپیشل ریسپی اللہ حافظ سینکھ فور ووچنگ اور کیپ ووچنگ